مراج محمد خان صاحب انقلاب جیسا ہوگا اور میرے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فرنچ انقلاب جیسا ہوگا کیونکہ فرنچ ریولوشن کے بعد ایک بٹریل بھی ہوا تھا یہ کہ بڑے لوگوں کو مار دیا تھا لیکن فرانس میں آیا کیا تھا اس کے بعد کیپٹلزم ایک کامپرومائز تھا علطاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرانس کی طرز کا انقلاب چاہیے ہمیں ان کا اپنا انٹرپٹیشن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا فرانس کا انقلاب تو ہتے چڑ گیا تھا کیپٹلز فورسز کے اور وہاں کیپٹلزم اس کے بعد چلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسفولی بھی آ سکتا ہے اگر آپ کیونکہ دنیا میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں رشن ریولوشن اپنی ساکت کا تھا چینیز ریولوشن اپنی ساکت کا تھا کورین ریولوشن اپنی ساکت کا تھا بیٹنا بھی ریولوشن لیکن یہ ادر دن فوجی انقلاب ہوگا ہاں ادر دن فوجی انقلاب ہونا چاہیے پیپلز ریولوشن ہونا چاہیے لیکن ایک میراج صاحب ایک بات ہے پاکستان میں مذہبی جماعتیں بہت سٹرونگ ہیں اگر انقلاب آتا ہے کیا مذہبی جماعتوں کا شیر اس میں ہوگا نمبر ایک مذہبی جماعتیں کبھی پاکستان میں پاپول نہیں کی آپ پچاس دفعہ انتخاب کلا لیجئے پچاس دفعہ آر جائیں لیکن ان کے پاس انتخاب سے نہیں لیکن ان کے آپ سمجھلے جو طاقت ہے ان کے ہاتھ میں بہت ہے ان کے پاس والینٹیرز بہت ہیں کفر کے فتوے دے کر فساد فی سبی اللہ ضرور کرا سکتے ہیں وہ بڑی طاقت بار ہے اور اب تو افغان جنگ کی وجہ سے اسلا بھی ان کے پاس ہے اسلا بھی ہے لوگ بھی ہیں پیسہ بھی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک قوت ہے میرا کہنا یہ اس کا فیوچر ہے پاکستان میں مذہبی میں فیوچر اس کا نہیں دیکھتا کیونکہ پیپل آف پاکستان اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ تو صاف کہتے ہیں مثلا ٹالبان کے جو لیڈر ہیں ان کا تو صاف بیانتا ہے کہ ہم پاکستان کا ان کو نہیں مانتی ان کا صاف بیانتا ہے کہ ہم پاکستانی سسٹم کو نہیں مانتے ان کا صاف بیانتا ہے کہ ہم پاکستانی جوڈیشری کو نہیں مانتے ان کا صاف بیانتا ہے اس طرح کہ پچیس بیانتا ہے پارلیمنٹ کو نہیں مانتے وہ تو ایک بلڈی ریولیوشن اور ایک سیکٹیرین ریولیوشن وہ ہے یعنی اس میں فرقہ واریت کا انصر بھی بہت بڑا ہے کہ ان کے علاوہ سب کافر سب تیرے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا سر پھراد انسان کا ایسا خفت مذہب کیا سمجھے نا تو یہ یہ تو سر پھرے ہیں یہ میں پشینگوئی کرتا ہوں کر انہیں پھیلنے دیا گیا پہلے بھی میں کہتا رہا تھا اگر یہ پھیلے تو پاکستان ڈسٹوائے ہو جائے گا اور وہ پارٹیاں جو ان کی حمایت کرتی ہیں سمجھے نا وہ پارٹیاں تو کبھی الیکشن جیتی نہیں سمجھتی وہ سمجھتی کہ کوئی تگڑم ہو جائے جس میں ہم اقتدار میں آ جائے کوئی مذہبی نام کے پور مگر یہ ہو نہیں سکتا میرا آپ کو کہنا ہے اس لیے ایک ماس پروگرام لے کر آپ کو کیا ہم ایڈوکیشن میں دیں گے لوگوں کو کیا ہیلت کیئر کے اندر ہیلت کیئر کے اندر ہیلت کیئر کے اندر ہم لوگوں کو دیں گے کیسے علاج لوگوں تک پہنچائیں گے سرکاری شعبے کے اندر کس طریقے سے ہم آدمی کو امن دیں گے کس طریقے سے عدالتی انصاف دیں گے اگر یہ باتیں ہم تیہ کریں اور کس طریقے سے یہ جو آسمان اور زمین کے اونچ اور نیچ کے فرق اس کو واضح بتائیں بتائیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک ہزار ارب کا کرپشن ہوتا ہے ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب کے اندر تو تعلیم کا شعبہ بھی آسمان پہ پہنچ جائے ہلت کا شعبہ بھی مگر کس ہیوی ہینڈ سے چائنہ کی طرح ہم اسے نبڑتے ہیں اور وہ چیزیں چائنہ نے جو اپنا انڈسلائیزیشن کیا ہے وہ چائنہ سے سیکھتے ہیں صرف چین اپنا یار ہے اس پر جانسار ہے اس طرف جو ہے نظام اس طرف نہ جائیے اس طرف نہ جائیے پروید مشرف کا فیوچر دیکھتے ہیں کوئی آپ نہیں کبھی کسی فوجی عامر ریپیٹ نہیں کر سکتا اچھا مجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں آپ پیپلز پارٹی کا اور یہ اتحاد کا فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یا تو کچھ تھرڈ فورس کھڑی ہو پاپولس مومنٹ ہو تھرڈ فورس پاکستان اگر دوب رہا ہے تو کسی ایک آدمی کے وجہ سے صرف نہیں دوب رہا ہے ایک سسٹم کولیپس کر گیا ہے نئے سسٹم جمہوری ہے نئے سسٹم ٹوٹلی فیوڈل ہے جمہوریت بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے فیوڈلیزم بھی ہے جوڑ توڑ بھی ہیں سادشیں بھی ہیں عدالت ہے بھی عدالت نہیں بھی ہے چیف جسٹس کو مان بھی لیا ہے چیف جسٹس کے خلاف نفرت کے زبان میں باتیں بھی ہیں گفتگو بھی ہیں اپسولیٹ ہو گیا یہ سانت سر یہ خراب ہو گیا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تھرو الیکشن ہی کہنا چاہیے کہ ہم الیکشن سے آئیں گے لیکن ایک پولیٹیکل پروگرام لے کر آئیں گے کہ کیا اے بی سی ڈی ہم ریفارمز لانا چاہتے ہیں ایک بڑا فیر قسم کا الیکشن پاکستان میں ویگ نہیں چلے گا ویگ نہیں چلے گا ویگ سے الیکشن سے ہو سکتا ہے ایک از بلکل شفاف آپ تین مہینے کمپین کرنے دینا جب تین مہینے کی کمپین کرنے دی تھی ذرفقار علی بھٹو کے زمانے میں تو آسمہ جہانگیر کے والد جہانگیر وہ بیٹھے ہوئے تھے بٹر صاحب کے دوستے بہت قریب کرنے لگے یار مرواد ہوگے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو ہم نے کہا یہ تین مہینے میں تو ہم بالکل ایکسٹریم فورسز ان کی دو زمان تذب کرا دیں گے آپ کو یقین کرا دیں اور ایکسٹریم فورسز سے مراد ہمارے اس وقت کی جو مذہبی قوتیں تھے ہم نے کہا تھا ہمارا چیلنج ہے کتنے بھی یہاں شوکت اسلام کے جلو سے نکالنے یہ کتنا بھی شیر علی ان کو پیسہ دے دیں یہ کبھی نہیں جیس سکتا ہے جیس وقت ہم کسان سے بات کریں گے کہ تیری پاس زمین ہوگی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا جیس وقت ہم لوگوں سے بات کریں ایک پروگرام کے ساتھ ایک پروپر کیمپین کا موقع نہیں تو مجھدور ضرور ہوگا لیکن تیرا بچہ بھی اسی سکول میں پڑھے گا جیس وقت میں صدر مملکت کا برچہ پڑھتا ہے تو پھر وہ ہماری بات سنے گا وہ سمجھے گا کہ اس کو بیسک رائٹس ہے حل کا رائٹس ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا اس کو کوئی تظلیل نہیں کر سکتا کہ انہیں ساتھ دیں گے اگر کوئی یہ انقلاب برپا کرے اپنے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل حیثیت سے یہ چیزیں لے کر جائے یہی انقلاب ہوگا اب انقلاب کے لئے ضروری نہیں کہ گردنیں کٹ ڈالیں ہاں پر فرانہ کٹ ڈالیں پانچ ہزار بندیں مار دیں یہ ضروری نہیں ممکن ہے اس انقلاب میں بھی لوگ مار دیں غصے میں آکے ان سے جب آپ نفرت کریئٹ ہوگی لوگوں کو تو ماریں ممکن ہے یہ ہو لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ پیس فولی بھی ہونا چاہیے اور یہ ہو جائے گا پیس فولی اچھا میراج صاحب جو اس وقت میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو موجودہ اتحاد ہے اس وقت ایک حکمرانوں کا اتحاد ہے جسے آپ ریکانسیلیشن کے تحت جو ہے ایک الائنس کولین بنا ہوا ہے اس کا فیوچر کیا ہے فیلال تو اس کا فیوچر ختم ہو گیا ہے دیکھیں فیوچر اس کے لئے ختم ہوا کہ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے تھے کہ پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہے سب سے بڑی پارٹی وہ ہے لیکن پارلیمنٹ میں اس کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ فنڈمنٹل بیسک فیصلے کر سکیں اسے باقی لوگوں سے اتفاق رائے کیریئٹ کرنا جہاں وہ اتفاق رائے پر آپ جائیں گے وہی پر اتحاد بنے گا اور یہ ایک اتحاد کی حکومت تھی ایک یونائٹر فرنڈ کی حکومت تھی یہ حکومت جو تھی ماف کرنا یہ پیپلز پارٹی کی نہیں سمجھنا چاہیے تھا آپ نے ایمکیوم کو بھی باہر کر دیا آپ نے جی وائی سے بھی جھگڑا کر لیا آپ نے سب سے پہلے نون لیگ سے جھگڑا کیا جو جیسے بینظیر جن کے ساتھ لندن میں اتفاق کر سکے تھی داکومنٹ پر کر لیا تھا آپ نے تو آپ نے آپ کو خود بے اکوفی سے کمزور کر لیا کیونکہ آپ کی تو صلاحیت اتی نہیں کہ مجورٹی رکھ سکیں نہ ہی نہیں آپ کے پارلمنٹ میں تو آپ کی حکومت تو گر جانا تھی اور یوسف وزاگی لانی کو میرا تو مشورہ یہ جیجورٹ جیر نہیں لگانا چاہیے یا تو منور کر کے اپنے ساتھ لانا چاہیے لوگوں کو یا ریزائن کرنا چاہیے ان سے کی نیسٹ الیکشن اور الیکشن کروانا چاہیے ملک کے اندر کیا بھی میلان کے اندر بہت شکریہ میراج صاحب ناظرین آپ نے گفتگو سنی میراج محمد خان صاحب نے پاکستان کی اس چاہست کے حوالے سے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہماری پوری قوم کے لیے ایک مشہلے راہ ہیں اجازت دیجئے اپنے ہوس مبشر میر کو نیکس ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ